السلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹھیک ہے دوستو آج ہم دیکھیں آپ کو ایک یہ ڈیو بی ہے ٹھیک ہے جس کو بولا جاتا ہے ڈیریک آن بورڈ اس کے اندر آپ کو ملے گی بغیر کپسٹر والی ملتی ہے لیکن وہ بہت ہلکی ہوتی ہے لیکن وہ اس ٹیم میرے پاس نہیں لیکن جو یہ چیز میں آپ کو اس ٹیم بتا رہا ہوں وہ آپ اس پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور وہ جو دوسری میں آپ کو بتا رہا ہوں بغیر کپسٹر والی ڈیو بی اس پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں دوستو اس کے اندر خالی ایک فیوز ریسٹن ہوتا اور کوئی پروٹیکشن نہیں ہوتی یہ بریج ہے یہ اس کی مین آئی سی یہ دو کپسٹر ہیں ٹھیک ہے یہ جیسے بجلی تیز آتی ایک دم یہ بلب جل جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے خراب ہو جاتے ہیں تو یہ جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ ڈرائیور والے سرکٹ پہ نہ لگائیں کیونکہ ان کے اندر تو اپنی پروٹیکشن ہوتی ہے پہلے سے ٹھیک ہے دیکھیں فیوز وغیرہ لگے ہیں میں ان کے اندر تو یہ خالی آپ نے ڈیو بی پہ لگائیں تو دوستو دیکھیں جیسے یہ میرے پاس پڑا ہوا یہ خالی لیڈی بلب آپ کی گھر میں ہی پڑے ہوں گے ٹھیک ہے دیکھیں اس کے یہ بھی پہلے ڈیو بی ہے حالانکہ آپ کو صحیح نظر آ رہی ہے آ رہی ہوگی لیکن یہ خراب ہو گئی دیکھیں اس کے اندر حالانکہ انڈیکٹر کوئی لگا ہوا ہے چھوٹا تھا اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں تو دوستو آپ نے کلنا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے ایسے ٹانکیں لگا لینے ویسے اس کے اندر آپ تارے بھی زیادہ ایسے ٹائٹ کر کے دالیں تو اس کے اندر لاغ بنے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں ہم آج اس کے اندر ایک نائٹریک اسے مارے ہیں یہ چار سو پی ایف چار سو ووٹ ایک سو پانچ جے کا کپشٹر آپ نے لگانا ہے چاہیے اس کپشٹرالی ڈی او بی بغیر کپشٹرالی ڈی او بی لگانا کیسے دیکھیں بہت آسان طریقہ ہے اس کو لگانے کا آپ میرے چینل پر نائے تو اس کو سبکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی دبائیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں دیکھیں آپ نے الفی یا نیچے پیسٹ لگا کے یہی جو ہیٹسنگ آپ نے نکالی ہے اسی کے پر ہم اس کو لگا دیں گے ٹھیک ہے آپ کے پاس چاہے بڑی ڈی او بی چھوٹیوں آپ سب پہ وولٹ آپ کے چار سو ہونے چاہیے ٹھیک ہے کپشٹرگیہ آپ نے خیال کرنا ہے تو میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں یہ کیا کام کرے گا ہمارا ٹھیک ہے دیکھیں یہ لگ گیا اب یہ لگانے کا طریقہ دوسترس کا یہ ہے دیکھیں یہ دو تارے اس کی پہلے سے نکل ہوئی ہیں اسی ڈی او بی کی ٹھیک ہے تو دو تارے نکل ہوئی ہیں میں نے اس میں لگا دی ایک تار آپ نے جو پیچھے سے آپ کے ہولڈر کی طرف سے آ رہی ہے آپ نے سیدھا یہ جو چار سو وولڈ اور ایک سو پانچ جے کا کپشٹر اس کے پر لگا رہی ہیں ٹھیک ہے جس کا میں آپ کو فائدہ بھی بتاتا ہوں اس کا فائدہ کیا ہے دیکھیں دوستر ایک وائر ہم نے لگا لی اس میں کوئی یہ نان پالر کاپشٹر ہوتا آپ کوئی کدھر بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ میں سلپ لگا دوں گו اس کے اندر تاکہ کوئی شارٹ سرکٹ نہ دیکھیں یہ لگا دی اچھا یہ ایک وائر اس کی یہ دے گئے یہ ایک وائر اس کی یہ دے گئے ٹھیک ہے آپ یہاں بھی کوئی بھی لگا سکتے ہیں اس کا مسئلہ نہیں ہے اس کو میں اس پہ لگا لیتا ہوں ابھی ہم اس کو جلا کے دیکھتے ہیں کہ اس سے کوئی ہمارے بلپ کو فرق تو نہیں پڑے گا یہ میں نے لگا لی یہ دیکھیں اس کو بھی میں نے لگا لی اب یہ اکتار بچی اکتار یہ ہولڈر سے آ رہی ہے اس کو آپ نے آپس میں ایسے لگا لینا کوئی بھی آپ کہیں پہ بھی لگا لیں اسی کرن میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ان چیزوں کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ لگ جیا میں اس کو یہاں پہ ٹیپ لگاتا ہوں دیکھیں دوستو یہ میں نے پی ایف لگا لیا اچھا میں آپ کو ایک چیز اور بھی بتا دوں یہ ابھی میرے پاس ہے یہ اگر آپ کے پاس ایمو وی زیڈو وی ویڈی آر ہو پہلے بھی میں نے آپ کو اس کی ایک ویڈیو پر بتایا اپنی ٹھیک ہے ڈرائیور بناتے وقت تو اگر آپ کے پاس یہ بھی ہے تو آپ یہ بھی لگا سنگی آپ کو چار سو اکتر کےک اندر لگانا چاہیے اور یہ ہمیشہ بھی میرے پاس نہیں ہونا میں لگایا تھا دیکھیں اس کی ٹانگ ٹوٹو یہ یہ آپ نے سیدھا پیرل میں لگانا ہے ٹھیک ہے کیونکہ جیسے بجلی تیز آئے گی اس کے وولٹیج کی ایک رینج ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ چار سو ستر کے والا جو ہے اکتر کے والا ساڑھے چار سو چار سو وولٹ تک کام کرتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا وہ کم وولٹ پر کام کرتا ہے لیکن جیسے بجلی تین سو تین سو سے اکپل جاتی ہے تو یہ بلاسٹ ہو جاتا ہے جس سے آپ کا یہ پہلے فیوز اڑے گی اڑے گا آپ کا پھر یہ آپ کا یہ ایم او بی بلاسٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا لگانے کا طریقہ کچھ اور ہے آپ بھی میرے پاس نہیں ہے ونہ میں آپ کو لگا کے دکھاتا ٹھیک ہے اچھا دیکھیں اب یہ ہمارا کپشٹر ہم نے کیوں لگایا ٹھیک ہے اس کے اندر اس کا مقصد یہ دوستو یہ چار سو وولٹ ایک سو پانچ جیسے وولٹیج دیکھیں اب یہ تار سیریز میں سے نکل کے یہاں جا رہی ہے ٹھیک ہے جیسے وولٹیج زیادہ آئیں گے یہ اپنے اندر سٹور کر لے گا وولٹیج آگے تعلق اس کے اندر نہیں آئیں گے وولٹیج ٹھیک ہے نا تو اس لیے ہم نے اس کو بنایا اگر ہم میں وولٹیج اس کو زیادہ بھی کر کے آپ اس کو آ جاتے ہیں پیچھے سے تو یہ اتنی جلدی خراب نہیں ہوگا یا بلاسٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے ورنہ آپ نے دیکھا اکثر یہ جلدی سے خراب ہو جاتے ہیں ایسا نہیں ہوگا اس کا پیچھتے کے ساتھ اب ہم اس کو اندر پٹ کر دینا آپ میں ٹھیک ہے آپ نے دیکھیں ٹی بغیر اچھی طرح آپ نے لگانی ہے تاکہ کوئی شارٹ سرکٹ نہ ہو یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو آپ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے یہ ہے اس کی پروٹیکشن ہے بلا باپ کا خراب نہیں ہوگا یہ دیکھیں آپ اس کو چیک کرتے ہیں ہم ٹھیک ہے یہ دیکھیں دوستو دیکھتے ہیں روشنی میں کوئی فرق تو نہیں پڑا کوئی فرق نہیں ہے دیکھیں آپ کے سامنے بلکل صحیح کام کر رہا ہے بلا ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں آپ کو فکرول کے دکھا دوں کوئی یہ نہ بولے کہ میں نے نکال دیا یا یہ یہ دیکھیں یہ لگا ہوئے پی ایف اب میں اس کو جلا کے آپ کو دوبارہ دکھا دیکھا دیکھوں یہ دیکھیں آپ کے پاس جو بھی ڈی او بی اور بڑی اور چھوٹی اٹھارہ وارٹ کی اور بیس وارٹ کی اور ڈی او بی کی بات کر رہا ہوں آپ نے خالی یہ ڈی او بی میں لگانا ہے تاکہ آپ کا یہ کافی عرصے تک چلے ٹھیک ہے چار سو بولٹ ایک سو پانچ یہ اس کی قیمت پندر اس کو لائک کریں میرے چینل کو سبکرائب کریں اللہ حافظ